آپ کو بتائیں کہ سلام آباد ہائی کورڈ میں جیرمن پی ٹی آئی کی سات مقدمات میں حفاظتی زمانت کی درخواست عدالت عمران خان کو سات مقدمات میں عبوری زمانت دیتی ہے عام تحرین خوابت آپ تک پہنچا رہے ہیں سات مقدمات میں عمران خان کو عبوری زمانت مل چکی ہے نمائندہ نیوز ورن امرین علی سے دیگر تفصیلات لے لیتے ہیں امرین علی آگاہ کیجئے گا دیکھتی عدالت میں عمران خان کو سات مقدمات میں درخواست زمانت دائیتی گئی تھی عدالت میں منظور کر لی ورانے سمات عمران خان کے وقیل پیشریر انہیں کہا کہ عزیرعظم پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے آج میں نے سات زمانت کی درخواست دائیتی عمران خان کی زمانت کی درخواست 18 مارس پر انتظار تحرین عدالت سے لگی تھی ہمیں جوڑی سے سنگلیس جانے کی اجازت نہیں لی تیجرسل کی علمات لیے عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی خواہ چوڑر نے بتایا کہ جیسل نے کہا کہ پرٹیشن اور عدس نا آباد ہیں تو یہاں سیکیورٹی کسی میں دینی ہے خواہ چوڑر نے کہا یہاں سیکیورٹی وزارت اے داخلہ نے دینی ہے وزیر داخلہ کا بیان تو آپ نے دیکھ لیا ہے جیسل نے کہا کہ برکس نتی سے سلمان تاثیر کا واقعہ بھی ایدھر یوائزران ایڈوکیٹ جنرل اور خواہ چوڑی کے دنیا پس کلامی بھی ہوئے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ میں نے بھی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ہے جکہ یہ بھی کہا جا کہ عدالت خواہ چوڑی اور ایڈوکیٹ جنرل کو کراس آف کرنے سے منع کرتے ہوئے یہ اطلاق تک امیان خان کی عبوری زمانت کو منظور کلی اور امیان خان کو درکتاری کی سیکیورٹی بھی روگ دیا ہے امرین ساتھی موجود رہیے گا اہم خبر سے ایک بار پھر سے ناظرین کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیئرمن پی ٹی آئی کی سات مقدمات میں بازتی زمانت کی درخواست کی سماز جو چل رہی تھی اس میں عدالت امران خان کو ساتوں مقدمات میں اپوری زمانت دے دی ہے امرین آگاہ کیجئے گا کہ اہاتہ عدالت میں سیکیورٹی کیسی تھی سیکیورٹی کی بات ہے کو اہاتہ عدالت میں بھی سیکیورٹی کے سخت انضظامات کیے گئے کسی بھی غیر مطلقہ فرد کو اندر جانے نہیں دیا جب تمام افراد کو باقیدہ چیک کر کے جانے دیا جبکہ پلیس کی بھاری نفری نہ صرف کمرے عدالت کے باہر جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بلکہ اہاتہ عدالت میں بھی سیکیورٹی کے سخت انضظامات کیے گئے تھے تاہم باقیدہ توتر لسٹ جاری کی گئی جس میں جس آفیت اور بکلہ حضرات ان کو باقیدہ نام پکار کر انہوں نے اندر جانے کی اجازت دی گئی جبکہ موبائل پون لے جانے پر بھی پابندی آئی تھی ساتھ موجود رہیے گا امرین اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی ساتھ مقدمات میں فاضدی زمانت کی زمانت کی درخواست پر سمات جاری تھی اور عدالت نے عمران خان کو ساتھوں مقدمات میں عبوری زمانت دے دی ہے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ حکومت آتی جاتی رہے گی ریاست کے اپنے فنکشنز ہیں اور عمران خان بطور سابق وزیراعظم کس سیکیورٹی کے حق دار ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا وہ سیکیورٹی تو ساتھی ہوتی ہوگی چیف جسٹس کے جانب سے کافی ریمارکس آئے ہیں جن میں سے کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس میں چیف جسٹس کا کہنا یہ تھا کہ حکومت آتی جاتی رہے گی ریاست کے اپنے فنکشنز ہیں عمران خان بطور سابق وزیراعظم کس سیکیورٹی کے حق دار ہے چیف جسٹس کی جانب سے سوال پوچھا گیا اور بتایا گیا کہ وہ سیکیورٹی تو ساتھی ہوتی ہے عمران خان کی زمانت کی درخواستیں اٹھارہ مارچ کو انصداد دہشتگردی عدالت میں چلی گئی تھی عمران خان کے وکیل نے یہ بات عدالت کو بتائی ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ہمیں جیڈیشل کمپلیکس میں داخلی کی اجازت نہیں ملی عمرین آپ آہاتہ عدالت میں موجود ہیں تو اب آپ یہ آگاہ کیجئے گا کہ عمران خان کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو عدالت میں پہنچے تھے کیونکہ اس سے قبل جتنی مرتبہ وہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے کارکنان کے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے تو آج صورتحال کیا آتی اگر جیڈیشل کمپلیکس کا واقعہ دیکھ لیں یا اس سے قبل لاہور ہائی کورڈ میں پیشی کا معاملہ دیکھ لیں تو کافی بڑا کافلہ عمران خان کے ساتھ روان دوان تھا لیکن آج ہی اگر بات کریں تو عمران خان کے ساتھ جو بھیر کی صورت میں لوگ آئے تھے وہ تو اسلامباد ہائی کورڈ کے باہی ہی ہوگئے جو کہ ہاتھ عدالت کی بات کریں تو چھوٹے ساتھ یہ گروپ تھا جو عمران خان کے ہمراہ اندر عدالت میں داخل ہوئے جس میں اہم شخصیات بھی شامل تھی علی نوار زوان تھے جبکہ اگر بات کریں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور مراد سعید کی تو وہ عمران خان سے قبل ہی کمرے عدالت میں موجود تھے جبکہ اس کے آوے عمران خان کی جو لیگل تین ہے وہ ان کے ہمراہ تھی آج بہت زیادہ کافلہ اسلامباد ہائی کورڈ کے آہاتے میں داخل نہیں ہو سکتا جو کہ آج سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات تھے اور عمران خان کی جانے سے بھی اپنے جو بارکنان سے ان کو ادائیات دی گئیں کہ آج ایسا کوئی بھی جو باقی ہے وہ پیش نہ ہونے پائے تو آج اگر دیکھا جائے تو ایسا کوئی بھی ناگہانی صورتحال اسلامباد ہائی کورڈ کے ہاتھ ہے اور باہر دیکھنے کو نہیں ملی البتہ یہ ضرور کا آگیا کہ پی ٹی آئی کی گرفتاریوں کو عمل میں لائے گیا جبکہ آج عمران خان جو کہ زمانت کے لیے ہی عدالت آ رہے تھے تو انہوں نے سات مقدمات میں آج عدالت میں زمانت کی دو خاصت آئے تھی جنہیں عدالت نے منظور کر لیا اچھو اپریل کی تاریخ بھی دیتی جبکہ عدالت نے یہ بھی حدایت کی کہ عمران خان کو سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے تھی ساتھی موجود رہی گامرین یہ عام ترین اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہم ناظرین تک پچھا رہے اسلام آباد ہائے کورٹی چیرون پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سات مقدمات میں عبوری زمانت منظور کر لی ہے عمران خان کی زمانت کی درخواستوں پر سمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائے کورٹ آمن فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگ زیبنی کی سابق وزیر اعظم عمران خان عدالت میں پیشی کے لیے زمان پاک سے قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے تھے اور عمران خان کے ساتھ چار گاڑیوں کو عدالت میں داخلی کی اجازت دی گئی تھی بتاتے چلیں آپ کو کہ ساتوں مقدمات میں عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے عمرین علی نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ